اگر اتر پردیس کے سندر بھو میں دیکھیں تو یہ پران وائیو اتنی جہریلی ہو گئی ہے کہ سال دو ہزار سترہ میں دو لاکھ اکسٹھ ہجار ایک سو اٹھتر لوگوں کی جان وائیو جنید بیماریوں کے کارن ہو گئی ان میں سے اٹھتر ہزار آٹھ سو اٹھاسی ماتوں گھروں کے وائیو پردوشن سے یہ تاجہ آنکھلے بھارتی آئر ویڈیان انسندھان پرشد اور پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے ہیں آنکھلے یہ بھی بتاتے ہیں کہ وائیو پردوشن سے ہماری عمر بھی ایک سال سات مہینے گھڑ گئی ہے حالانکہ اتھر پردیش میں وائیو پردوشن کے کارن دو سال دو مہینے کی کمی ہر وقت کی عمر میں ہو رہی ہے وائیو پردوشن کے کارن سوہسن پتھ کا سنکرمہ سی پی اوڈی ہارٹ اٹیک سٹوک ڈائیوٹیج اور فیپڑے کے کینسر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سیاست اور سمردکی خبروں کے بیچ میں وائیو پردوشن کے اس اسطر کی خبر چنتا جنک ہے پرکت سے ہو رہے لگاتار کھلوار اور انیوجید وکاس نے سچ کہیں تو جینا دو بھر کر دیا ہے جل اور وائیو دونوں جیون کے لیے آوستک ہیں اور دونوں میں ہی پردوشن کی بڑھتی ماترہ ہماری چنتا کا سوابھاوک وشہ ہے وائیو پردوشن سے پیدا ہونے والے انہی خطروں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سوری کانت بھی بھاگا دیکش ہیں کنگ جار میٹکل کالیج کے ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جھوٹیں گے بیوریشت وائیگیانک اور برشت پترکار ویجائی اپادیا اور راجیش اگنیہتری جی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ دونوں لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر سوری کانت بھی ہم سے تھوڑی دیر میں اسٹوڈیو میں یہاں پر جھوٹیں گے اگنیہتری جی بات آپ سے ہی سرو کرتے ہیں آج جتنے بھی اخبار آئے ہندی یا انگریجی کے ان کی سرکھیوں میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ کس طرح سے ہوا پردوسیت ہو چکی ہے اور لوگوں کے بیماریوں میں اور موتوں میں ہوا کے قارن اجافہ ہو رہا ہے جی دیکھیں یہ بہت بڑی چنتہ جنک ایک بات ہے کہ جو ایوریج ایکسپوزر ہونا چاہیے ہمارا جو سست ایکسپوزر ہے وہ قریب چالیس پر کیوبک میٹر جو پارٹیکلز ہیں وہ ہونے چاہیے اور اس کی بجائے وہ آنین ایوریج جو نارتھ انڈیا میں وہ بڑھ کے دو گناہ قریب نبے آنین ایوریج ہو چکا ہے اور یو پی اور دلی میں تو قریب ایک سو پچیس ہے وہ تو اسی کی بجائے سے تو ہم لوگوں کو کافی ساری جو یہ تکلیفیں ہو رہی ہیں اور ایوریج لائف بھی ہماری کم ہو رہی ہے کارن کیا ہے جو ابھی آج کی ریپورٹ میں چھپی ہیں اس میں تو ایک تحت دیا گیا ہے کہ بھائیو پردوسیت ہو گئی ہے اور اس کے کارن سنکرمن کا استر یہ ہے لیکن پردوسر کا کارن کیا ہے کہ جو اتنی تیجی سے اتنی ماترہ میں بڑھا اور لوگوں کو سنکرمنت کر رہا ہے دیکھیں پردوسر کے کارن جیسے جو ہیں وہ کئی سارے ہیں جیسے جو اور یہ موسم پہ بھی dependent ہیں تو جو یہ دیوالی کے آس پاس کا جیسے جو میجر جو پردوسر کا جو ایک دور آتا ہے اس میں جو بہت بڑا کارن ہے یہ پنجاب ہریانہ کی پرالی کا جلنا ہے ایک تو یہ ہے وہیکلر پولیوشن تو ہر ایک اس پورے بیلٹ میں بڑھی رہا ہے اور اوپر سے جب ایسی ہوایں جب ڈل ہو جاتی ہیں ایکشلی آپ کو پتا ہوگا یہ دیوالی کے آس پاس جو ہیں مانسون ریٹرن ہوتا ہے تو ہوایں جب کمجور ہو جاتی ہیں تو ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا یہ جو گنگا پلین ہے یہ ویلی ہے تو جب کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہے تو یہ گیس چیمبر ٹائپ کے ایک بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ قریب دو تین مہینے تو بہت ہی بری استطیق ہوتی ہے بلکل بجے جیب جس طرح سے آنکڑے آئے ہیں آج اخباروں میں تھنڈ کا سیجن پھر سے بڑھنا شروع ہوا ہے اور ان آنکڑوں میں اگر اتر پردیس کی استطیق دیکھیں تو وہ کافی بھائیوہ دکھائی دیتی ہے اگر لکنوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر استطیق یہ ہے کہ وہ ساتوہ سب سے پردوست سہر دیس میں بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ تین سو اکیاسی مایکروگرام پرتیخن میٹر درج کیا گیا ہے تو رازدھانی لکنوں کی اگر حالات ہیں اتر پردیس کے کئی سارے سہر ہیں مجفر نگر ہے مراد آباد ہے کانپور جو ہے پہلے اسطان پر ہے تو یہ کیا کہیں اس کو کہ کس طریقے سے اور لگاتار دو ہزار بارہ سے اسططی بنی ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں بہت دکھت بات ہے ہم لوگ ہر چیز کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم کیوں کریں سرکار کرے گی تو سرکار کوئی بیکتی تو ہے نہیں سرکار تمام بیکتیوں سے بنا ہوا سموہ ہے ہم وٹ کرتے ہیں اس لئے سرکار بنتی ہے تو پلوسن میں ہر آدمی کا کنٹریبوسن ہے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں انا اوشک ہی اوز کرتے ہیں تو آپ پلوسن پیدا کر رہے ہیں اگر آپ سوڑک پہ کودا پھینکتے ہیں تو آپ پلوسن پیدا کر رہے ہیں اگر کوئی سویپر ہے اس نے نالی سے یا سیور سے کچڑا نکالا اور سوڑک کے کنارے رکھ دیا وہ بعد میں سوک کے اڑنے لگتا ہے تو وہ پلوسن ہو رہا ہے اگر کوئی چیز آپ نے جلا دیا آگ سیکھنے کے لیے جلا ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہے پرالی جلانا پرالی جلانا ہے زیادہ کہ ہم کم سے کم پلوسن کریں یا ہم زیادہ سے زیادہ ہوا کو شد رکھیں اپنا یوگدان دیں تب تو یہ سمبھو ہے نہیں تو سرکار سے سمبھو نہیں ہے یا لوگوں سے بھی سمبھو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے پلوسن جو ہے اگر آپ فنس گوڈ لے جاتے ہیں تو اس سے جو پلوسن نکلے گا وہ بھی آپ ہی کو لینا ہے کوئی اور نہیں لے گا آپ کی ندیوں میں جائے گا آپ کی جمین میں جائے گا آپ کی سانسوں میں جائے گا آپ کی ہوا میں جائے گا ساری چیزیں جو ہیں پلوٹیڈ ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو روکنے کے کئی اپائے ہو سکتے ہیں ان پر آپ شاید آگے چرچہ کریں گے لیکن ایک بات اور میں موٹے طور پر کہہ دوں کہ اناوشک واہنوں کا استعمال نہیں ہو اناوشک آپ کسی چیز کو جلائیے مت اس لیے بھی مت جلائیے گی کہیں صفائی ہو جائے گی بہتر ہے کہ اگر کوئی چیز جلانی ہے اس سے بڑھیاں گاڑ دیجئے اور اگر پلاسٹک کے پروڈکٹ ہیں آپ ان کو بلکل مت جلائیے کوشش کریے کہ اسے ری سائیکل میں استعمال ہو راجیس جی کارلوں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں کارلوں انیک ہو سکتے ہیں لیکن ان کارلوں میں مہترپورن وہ کون سے کارک ہیں جو پوری طریقے سے وائل پرنوشن کے لیے جمعہدار ہیں دیکھیں ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا یہ جو ریپورٹ آج آئی ہے کئی سماچار پتروں میں اس میں جو ایوریج ڈیتھ ریٹ ہے وہ ڈیفرنٹ اسٹیٹس کی کمپیر کی گئی ہے اور اس میں لکھا بھی ہے کہ جو یہ لو اکانوی گروپ والے اسٹیٹس ہیں جی بیسے اڑیسا چھتیز گڑ جہا یہ جھارکھن جہاں پر جایتر ابھی جو نیچنل فیل پر ڈیپینڈنسی ہے لوگوں کی اس کی وجہ سے پروڈوشن ہو رہا ہے لیکن میں اگر یہ دھیان سے دیکھوں جو راجستان اتر پردیش کے بعد جو سب سے ادھا پولیوشن سے پربھاوی تراج ہے وہ اترہ کھنڈ ہے اس کے بعد ہریانہ اور اس کے بعد ہمارچل پردیش آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں اترہ کھنڈ ہمارچل پردیش تو لوگ اچھی ہوا آبو ہوا کے لیے جاتے ہیں وہی کی آبو ہوا خراب ہوئی ہے وہاں کی آبو ہوا ہم چرچہ اس بات پر لگاتار کر رہے ہیں جو وائو پردیشان کا اسطر ہے جس کو لے کر کے سمچار پتروں میں اور جو آج کا انسندھان آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اتر پردیش میں ہو رہی مہتوں کی سنخیہ میں جو بھینکر ایجاپہ ہوا ہے اس میں ایک کارک کے طور پر وائو پردیشان اُبھر کر کے آیا ہے آپ سانس روک ببھاگ کے ادھاکش ہیں دمہ ہوتا ہے اس تھمہ ہوتا ہے یا آنے بیماریاں ہوتی ہیں اس میں یہ وائو پردیشان کتنا جمعیدار ہے اور کیا بیکار آتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پچھلے دس ورشوں میں جتنے بھی سروکشن آ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے دیش کا سروکشن ہو پردیش کا سروکشن ہو یا WHO کا سروکشن ہو سبھی اس اور اشارہ کر رہے ہیں کہ بھارت وائو پردیشان کی دنیا کی رازدھانی بن چکا ہے اور خاص طور پر اتر پردیش اور ابھی بھی ایک جو لیٹس وہو کا سروکشن تھا اس میں کہا گیا تھا کہ دنیا کے سب سے پندرہ وائو پردیشت شہروں میں چودھے جو ہیں وہ بھارت ورش کے تھے اور اتر پردیش کا کانپور سب سے پرثم استان پر تھا ابھی آپ ہیلتھ اجڑ کی بات کر رہے تھے لکنو بھی آپ کا ساتھویں نمبر جی لکنو بھی ساتھویں نمبر بھی ہے ملکل سہی کہ آپ نے ہمارے دیش کی رازدھانی بھی لکنو اور جو انسی آر ایریا ہے یہ سب بھی کافی ایئر کوالیٹی انڈیکس کے حساب سے بہت خراب ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایستما ہو چاہے برانکائٹس ہو چاہے فیپڑے کا کینسر ہو چاہے ہردہ روگ ہو چاہے اسٹروک ہو یہ چار پانچ پرمک بیماریوں میں لگ بک 35 سے 45 پرتیشت جو کانٹیبوشن ہے وہ ہمارے وائی پردیشن کا ہے ایئر پولیشن کا ہے تو ابھی جب ہم وہ کیا کرتے تھے دوش دیا کرتے تھے ان کو نون کمینکیبل ڈیزیزز کا یہ سب نون کمینکیبل ڈیزیز ہیں وہ ہم دیا کرتے تھے کہ ویکتی ایکسرسائز نہیں کرتا ہے ویکتی سیڈنٹری لائف ہو گئی ہے یا ویکتی تمواکو کھاتا ہے یا اور دوسرے الکوہل کا استعمال کرتا ہے اس لئے لیور خراب ہو جاتا ہے لیکن اب تو بیچارے ویکتی کی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں اس میں ساموئی کروپ سے ہم سب کی گلتی ہے جو وائی پردوشن کو ہم بڑھا بہ دے رہے ہیں اور اس کے کارن بیماریوں کو بڑھا بہ دے رہے ہیں اور اس کے کارن بریتی ادھر بڑھ رہی ہے لگاتار اس بات پر جب چرچہ ہوتی ہے تو پھر پلیوشن کا جب ہم ورگی کرن کرتے ہیں تو اس میں گھرے لوگ پردوشن جو ہوتا ہے چولے سے نکلا پرالی جلا لیا لیکن ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ جو عودیوں کی پردوشن ہے جو مہانگروں میں ہمارا اندھن جل رہا ہے واہنوں کے روپ میں یا ڈیبلپمنٹ کے جو بیبھرنے کارے چل رہے ہیں پتھروں کی کٹائی چل رہی ہے وہ کتنا گھا تک ہے بنسبت اس کے جو گھرے لو پولیوشن ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اگر ہم اپنے دیش کے کارنوں کی انالیسز کریں تو آدھا وائیو پردوشن جو ہرہا ہے ہمارا وہ واہن پردوشن کے کارن ہے اور پچھلے دس سال کی انالیسز دیکھئے آپ ہمارے دیش پردیش میں پہلے لوگ پیدل چلتے تھے پھر سائیکل سے چلنے لگے پھر موٹر سائیکل سے چلنے لگے اور اب جو ہیں لوگ وہ کار سے چلتے ہیں گاڑی سے چلتے ہیں پچھلے دس سال کا جو آپ دیکھیں اس انڈسٹری کا انڈیکس دیکھئے کہ کون سے وہانوں کی بکری زیادہ ہوئی ہے ڈیزل کے وہانوں کی بکری زیادہ ہوئی ہے اور ڈیجل کے قارن وہاں پردوشن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے قارن نمبر ون ہمارا جو فیکٹر ہے ہمارے دیش میں یا پردیش میں وہاں کا پردوشن ہے اس میں بھی ڈیزل کے جو وحیکلز ہیں وہ زیادہ جمعیدار ہیں نمبر دو پر آپ کی کریں یہ اوردوگی پردوشن آتا ہے جو چمنیوں سے دھوا نکلتا ہے اکثر میں کہتا ہوں کہ بھٹی سے بھٹا جس میں بھی چمنی نکلتی ہے ڈیریک دھوا نکل رہا ہے کوئی بھی قارن ہو سکتے ہیں چھوٹا آدمی جو سڑک کے کنارے ایک چھوٹا ڈھابا کھولے ہوئے وہ بھی بھٹی سے کھانا بنا رہا ہے یا چائے بنا رہا ہے تو وہ بھی جمعیدار ہے اور بڑے بڑے انڈسٹریز بھی جن کے اندر چمنیاں ہیں وہ بھی جمعیدار ہیں ایک اور قارن ہے جس میں ہمارے دیش کے زیادہ تر ناغریک انوال ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بھارت پرش میں بارہ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اسموکر ہیں دھومرپان کرتے ہیں اب جب کوئی دھومرپان کرتا ہے تو تیس پرتیشت دھواں اس کا بیڈیز یا سگریٹ کا وہ تو اس کے فیپڑے میں جاتا ہے باقی ستر پرتیشت کہاں رہ جاتا ہے وہ اسی واتابرن میں رہ جاتا ہے جس کو ہم نے کہا ای ٹی ایس یعنی انوارمنٹل ٹوبیکو اسموک تو یہ جو انوارمنٹل ٹوبیکو اسموک ہے یہ ہمارے واتابرن کو پرمنٹلی پردوشت کر دے ہیں کاران تھا جو انڈو ریئر پولیشن کی بات چلتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو گرامیڈ پریویش ہے اس میں آؤٹڈور پولیشن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا انڈو ریئر پولیشن ہے اس کا پرموک کارن ہے کہ ابھی بھی ستر پرتیشت گاؤں کے پریواروں میں جو کھانا بنتا ہے وہ لکڑی کے چولے پہ برادہ پہ کنڈوں سے اپلوں سے ان سے بنتا ہے تو اس کے کاران کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں چھے سات گھنٹے ماتا بہنیں اگر ہمارے گھر میں کچن میں کام دیتی ہیں چوبیس گھنٹے میں یوزلی اون این ایوریج ہمارے ایک فیملی میں ایک لیڈی سمیں دیتی ہے کچن میں چھے سات گھنٹے چھے سو سات گھنٹے کے اندر جو لکڑی کے چولے پر کھانا بنانے کے قاران دھوان اتپن ہوتا ہے اس کا نقصان اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کی سو سگریٹ پینے کے برابر ہے بلکل بلکل تو ہمارے ہاں انڈوڈ ایر پولیشن کی بھی ہم دنے بات دیتے ہیں بھارت کے پردان منطری کو کہ انہوں نے اس کو گمیرتا سے سوچا اور اجلا یوجنا کے دوارہ ابھی تک پانچ کروڑ پریواروں کو سوچ اور کیا گیا ہے چولہوں سے اور سچیندن کی طرف بلکل بجے جی بات جب ہوتی ہے آپ نے شروع میں کہا کہ جو ہے سرکار اور لوگ دونوں اگر سوچیں گے تب کوئی بات بن سکتی ہے اگر یہ چاہیں کہ سرکار ہی کے والے اس پردوشن کو کم کرے تو نہیں ہو سکتا کیا ہمیں منجور ہے کہ ہم پیٹ پہ آکسیزن سلینڈر یا ماسک لگا کر کے چلنا منجور ہوگا بلکہ ہم سدھریں گے نہیں نہیں دراصل ہم سدھرنا نہیں چاہتے ہیں آپ دیکھیں اجادی کے ستر سال بعد ہم کو سوچالے کی بارے میں بتایا جا رہا ہے ہم کو سوکشتہ کے بارے میں بتانا پڑا رہا ہے سرکار کو پبلک کو بتانا پڑا رہا ہے یہ آپ سوکش رہی ہے سدھ ہوا میں سانس لیجیے کھانا جو ہے گیس پر بنائیے کنڈے کا استعمال مت کریے تو بہت لرننگ اسٹیج میں ہم پہنچ جاتے ہیں ہمارے گھر میں گاؤں میں ہم رہتے ہیں سوچالے نہیں ہو تو آپ سو سکتے ہیں کتنی کتنی بیڈمنا کی بات ہے اس کے موسم میں تو جب ہوا ٹھہر جاتی ہے ہوا چلتی نہیں تو جو اور سوکھی ہوا ہوتی ہے تو ڈسٹ پارٹیکل بہت اوپر آتے ہیں وہ ڈسٹ پارٹیکل سے بھی بہت دکت ہے اور اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن سیور کا جو کچھرا نکال کر سڑک کنائر رکھ دیا گیا دھوپ سے سوک گیا گاڑیوں سے اڑھنے لگا اڑھ اڑھ کے ایٹموسفیر میں گیا اور ڈھیڑ سارے چیزیں ریسرس تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نینو پارٹیکل بلڈ میں جاتے ہیں پیپڑوں کے مادیم سے بلڈ میں چلے جاتے ہیں کینسر بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی ڈھیڑ ساری بیماریاں اس سے ہوتی ہیں تو ان ساری چیزوں کا سمگرتہ میں اگر آپ سوچیں تو اس کا ایک ہی اپائی ہے کہ ہر آدمی الیرٹ رہے ہر آدمی کم سے کم اپنے اپنے حصے کا صدحان وہ کرے نہیں کرے گا تو سرکار آپ کو صدحان سرکار آپ ہی ہیں جنتا ہی سرکار ہے ڈیموکریسی میں تو اگر آپ نہیں سدھرنا چاہیں گے تو کوئی نہیں سدھار پائے گا ڈکٹر سرکانگ ڈکٹر راجیس کہہ رہے تھے کہ اتران چل جو پوری طریقے سے ہمالے اور سدھ ہوا سدھ پریابرن کے لیے جانا جاتا ہے ان کے پاس جو ریپورٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ گنگوتری جو ہے اپنے مولستان پہ ہی میلی ہو چکی ہے ٹھیک بات ہے ٹھیک ایسا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو پہلے جانا جاتا تھا کہ شدھ وائیو ملتی ہے وہاں آکسیجن کا کنسنٹیشن زیادہ ملتا ہے ایک جوانے میں ٹی بی جیسی بیماری جب انیس سو چوالیس سے پہلے اس کی کوئی دوا نہیں ہوتی تھی تو ٹی بی کے روگی کو شدھ وائیو کے لیے ہیلی سٹیشن پہ ہی بھیجا جاتا تھا جی بلکل اور جتنے دنیا میں یا بھارت میں سینیٹوریم ٹی وی سینیٹوریم بنائے گے وہ ہیلی سٹیشن پہ ہی بنائے گئے لیکن اب تو یہ واسطہ میں آج دکھت ہے کہ ہمارے پہاڑ بھی سرکشت نہیں رہ گئے جو دوا کرتا تھا اب وہ دکھ بھی دینے لگا ہے جی بلکل راجیس جی جس طرح سے آپ کے پاس آنکھنے ہیں اور جو نیدان کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں بہت صاف اس جو بہت یہ ڈیٹیلڈ ریپورٹ ہے بہت اچھا اس میں میں اس کو جو اس کے آتھر سے ان کو بدھائی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ بہت شارٹ میں اگر ہم اس کو کہیں کہ ہر ایک جگہ کی جیسے مطلب ہم اس لیول پہ بھی جا سکتے ہیں لکھنو کانپور اگدم پاس پاس ہے لیکن لکھنو میں جو کارک ہو سکتے ہوگے جو ائر پولیوشن کے سارے وہ جروری نہیں ہی کانپور میں ہوں گے تو ایک بہت ہی سب ریجنل لیول کے مانیٹرنگ سسٹم اور اس کے جو کارک ہیں اور ان کا نیدان کیا پہلی بات ان کا کریکٹرائزیشن کیا ہے اور ان کے کہاں سے آ رہے ہیں سورسز ان کی انونٹری بنانا ایک بڑا ڈیٹیلڈ پروگرام جیسے ایک انکیپ گورنمنٹ نے چلایا ہے جو لیکن اس کو اور سمگرتہ سے اس کو لاغو کرنا ہوگا تاکہ بلکل ڈسٹک لیول پہ ہم ان کے کارکوں کو پہچان سکے جان سکے اور ان پہ بہت ہی سخت قانون بنا کے ان کو روک سکے بلکل ڈکٹر صاحب سورکان جی دیکھیں آپ نے بہت صحیح کہا ہے کہ دیکھیں سمسیا ہے تو سمادھان بھی نکلے گا لیکن سمادھان کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے کہ کیبل سرکار نکالے گی تو سمادھان کا سمادھان نہیں نکلے گا اگر ہم سبھی جمعہ دار ہیں تو ہم سبھی کی نیتک جمعہ داری ہے کہ سمادھان کے یگ میں ہم سبھی اپنی تھوڑی تھوڑی آہودین ہیں میں ادھارن دیتا ہوں جیسے ایک میں نے پبلک دومین کے لیے ایک تین سوتریف فارمولا میرا ویکتیگت فارمولا ہے میں نے لوگوں کو سجھاؤ دیا ہے کہ پرتے دن شام کو آپ سوچیں کہ کیا اس دیش پردیش یا اپنے چھیتر میں آپ پائی پردوشن کے لیے کوئی ایسا کاری تو نہیں کر رہے ہیں جس کے لیے آپ جمعہ دار ہیں ادھارن کے طور پر آپ انڈسٹری کے مالک ہیں تو آپ وہن پر اس کے پردوشن کے جمعہ دار ہیں آپ ڈیزل وہن کے سوامی ہیں تو آپ وہن کے پردوشن کے ماں لیے جمعہ گھر اگر کھانا کیلین کے لیے فیول سے نہیںсьتیکی من رہا ہے تو آپ جمعہ دار ہیں آپ چھوٹی بھٹی چلا رہے ہیں اس پر چائے بنا رہے ہیں چائے کا کھوکا چلا رہے ہیں تو آپ جمعہ دار ہیں تو روز شام کو یہ سوچئے اور اس میں صدھار لانے کی کوشش کرئے یا اس کے جو نیامک نیام ہیں فر اگزامپل سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ بنا ہے یو پی پولیشن کنٹرول ایکٹ بنا ہے نیشنل گرین چمنل بنا ہے تو بہت سارے ایکٹ بنے ہوئے ہیں ان کے جو نیام ہیں یا ہم مان لیجے ہم ٹھیکے دار ہیں اور ہم کنسٹریکشن کے کام میں ہیں تو کیا ہم نیشنل بیلڈنگ کورٹ کے نیامز کا نورمز کا پالن کر رہے ہیں تو ہر چیز میں ہم یہ اپنی جمعیداری تیہ کریں کہ کتنا حد تک ہم بایو پردوشن کے لیے جمعیدار ہیں اور اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں پورے پورے دنیا میں انڈیا کے ڈاکٹرز نے پہلی بار یہ ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ اپنی مورل ریسپونسیبیلیٹی سمجھتے ہوئے اپنی سوشل جیسچر سمجھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک ابھی چار دسمبر کو ایک نیٹورک کی تیار کیا ہے اور اس کی میٹنگ دلی میں تھی ہے ہماری اس کا نام دیا ہم نے ڈاکٹرز فور کلین ایر اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو کانفرنس کا میٹنگ کا بیج بھی بنا ہے اس کو میں لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں انوارمنٹ فرینڈلی ہے اس میں پلاسٹک کوٹیب نہیں ہے یہ پیپر سے بنا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو کیمرہ فوکس کر سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹرز فور کلین ایر اور ڈاکٹرز فور کلین ایر میں یہاں میرا ایکسپرٹ نام لکھا ہوا ہے اور اس ڈاکٹرز فور کلین ایر میں ہم نے کیا کیا ہے اس ڈاکٹرز کلین ایر میں ہم نے دیش کی ایسی بارہ ڈاکٹرز کی سوسائٹیز چاہے وہ سرجنس کی سوسائٹی ہو فیجیشن کی سوسائٹی ہو بچوں کی داکٹرز کی سوسائٹی ہو میں جیسے چیز فیزیشن ہوں انڈین چیز سوسائیٹی اور نیشنل کالج آر چیز فیزیشن انڈیا کا میں پریسیزنٹ ہوں تو اس کے حساب سے میں ریپریزنٹ کرنے گیا تھا تو ان 12 مہتوپونٹ سوسائیٹی جو لگ بک ڈیرھ لاکھ ڈاکٹرز کو اس دیش میں ریپریزنٹ کرتی ہیں تو ان کے ریپریزنٹیٹیو کی ایک میٹنگ ہم لوگوں نے دلی میں بلائی اور اس میں ہمارے تین WHO کے ریپریزنٹیٹیو بھی موجود تھے انہوں نے بہت سرانہ کی کہ پوری دنیا کے دیشوں میں صرف انڈیا ایسا دیش ہے جس کے ڈاکٹرز نے یہ پہل کی کہ وائی پردوشن کے لے کر انہوں نے اپنی گمیرتہ دکھائی اور اس ڈاکٹرز فور کلین ائر کو انہوں نے لانچ کیا نیٹ ورکنگ شروع کی اور اس کے تحت ہم لوگوں نے کچھ ساتھ ریجولیوشن کرے جس کے تحت ہم پورے دیش میں اس کے خلاف ایک اویرنیس پروگرام چلانے والے ہیں اور دو تین ریجولیوشن تو ویقتی کا تروپ سے ہم نے اگلے ہی دین یعنی پانچ دسمبر سے ہی لاغو کر دیئے ہیں ادھاران کے طور پر جیسے اب ہماری کوئی بھی میٹنگ ایک کانفرنس ہوگی تو اس میں ہم یہ بیج انوارمنٹ فرینڈلی بیج ہی بنائیں گے دوسرا میں پچھلے پانچ پرشوں سے ہماری جتنے بھی کارکرم ہیں میں انڈین میڈکل ایسوسیشن کا بھی یہاں پریسیڈنٹ ہوں انڈین چیز سوسائٹی کا بھی پریسیڈنٹ رہا ہوں نیشنل کوالیج آب چیز ویشن انڈیا کا میں اگلا نیرواچی ترجک ہوں چاہیے بھی جتنی سنستاؤں سے جڑا رہا ہوں کئی انجیو سے میں جڑا ہوں کتی بھی سنستہ کا کوئی کارکرم ہو کیونکہ آئیو پردوشن کو سب سے بڑی ایک طرح سے چناؤتی ہے اور اس کو کومیٹ اگر ہم کر سکتے ہیں تو صرف ایک کارکر اوپائی سے کر سکتے ہیں اور وہ ہے پودھا روپن تو ہم لوگوں نے ہر کارکرم میں ہم لوگ گھوکے نہیں دیتے ہیں ہم لوگ پودھا دیتے ہیں پلانٹ سیپلنگ اس کو گفٹ کرتے ہیں ہر مہمان کو ایک کام کیا ہے اور دوسرا کام یہ نیڑے لیا ہے کہ انوارمنٹ فرینڈلی جو بھی بیگ ہوگا چاہے بیجز ہوں گے یا دوسری چیزیں ہوں گی ہم نے پلاسٹک کی بوٹل کا استعمال نہیں کیا پانی کا کیبل کانچ کی بوٹل کا دیتے ہیں تو اس طرح کا انیشیٹیم مجھے لگتا ہے کہ سماج کے ہر ورک کو لینا چاہیے بلکل دک ساب آپ نے بلکل کہا بیجزی آپ کی بات کو دک ساب نے کافی بل دیا ہے کس طرح سے کر رہے ہیں دس سیکنڈ میں جو ہے آپ اس کا کنکلیوزن دے دیں ہمارے کارکرم کبھی سمجھ سمابت ہو رہا ہے یہ دیکھیں بات تو وہی ہے کہ سب لوگ ساموہک طور پر کوشش کریں اور کار پول کریں کار میں اکیلے نہ چلیں حالانکہ سدھو آئیو کے لیے یا کم پردوسرن کے لوگ کار بند کر کے چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ دھوان اور اس سے بچیں ایک طریقہ بھی ہے کار سے چلنے کا تو ڈھیر سارے ایسے ہیں مزدور اگر کہیں کام کرنا ہے کھانا بنانے کے لیے ان کی سبتہ اس کے بجائے اگر کچن کی بےوستہ وہاں سرکار کرے تو زیادہ اچھا ہے لیبر لاز میں ایسی بےوستہ بھی ہے کہ یہ کچن ہونی چاہیے جس سے لیبرلز کو وہاں آسانی سے بھوجن اپلو دھو کم پیسے میں اپلو دھو تو وہ چولہ نہیں جلائیں گے پلاسٹک نہیں جلائیں گے ٹائر جلا کے آگ نہ سیکیں پلاسٹک جلا کے آگ نہ سیکیں اس طرح سے ڈھیر سارے اپائے کر سکتے ہیں بلکل وہ دن دور نہیں جب کسی سانس کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ دوا کے بجائے ایک پیڑ پکڑائے گا اور کہے گا ہوا کو سدھ کرو اور ٹھیک ہو جاؤ گے وہ استطیعہ آئے اس سے پہلے بھی ہمیں جاگ جانا ہوگا ہمیں اپنے واطاورن کو ٹھیک رہنے کے لیے اپنے اپنے دائتوں کو نبھانا ہوگا اپنے کرتبیوں کو نبھانا ہوگا ہر بات کے لیے سرکار کے اور طاقتے رہنے کے بجائے اپنے آس پاس کے واطاورن کو سوست کرنے کے لیے سوکش کرنے کے لیے خود بھی پہل کرنی ہوگی ہمارے اسٹوڈیو میں آپ سارے لوگ آئے اس کے لیے بہت بہت دھنڈات کل کسی اور بشاپ اور پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمشکار